نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا آئیورویت پر آدھاریت ہمارے اس پہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ ہی وکاس ترشکو سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو آئیورویت سے سنبندھے جانکاری دی جاتی ہے تمام آپ کو پرکریتی سے جڑے ان عوشدی تطووں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ کارگر اور امول لے ہوتے ہیں یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دنچریا میں یا ہمارے جیون میں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا صدوپیوگ نہیں کر پاتے ہیں اور اکثر چھوٹی بڑی کئی پرکار کی بیماریوں سے ہم گرسٹ یا گھر جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پریشانی کا سبب اٹھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا اور ایسے میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو دھن اور سمجھ دونوں کا ویعہ ہوتا ہے ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو اس لیے ہم اس کارکرم کے مادھیم سے آپ کے اندر وہ جاگ رکھتا اتپن کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی روگ شروع ہوتے ہی آپ کو پتا چلے اور آپ بینہ لاپروہ ہی دکھائے اس کا اپچار سویم سے کر سکے اور ان سبھی وشیوں میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں سب سے پہلے گروہ جی کا سواغت کرتے ہیں کارکرم کی شروعات کریں گے گروہ جی بہت بہت سواغت ہے نمسکار ترشک و سوست ویچار کارکرم میں آپ سبھی کو بہت سے ایسے نسخے اپچار بتائے جاتے ہیں جو آپ کے لئے کارگر ہوتے ہیں اور آپ اپنے صحت کا اپنے پریوار کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اسی لئے ہم یہ کارکرم میں آپ کو بار باری اس بات کے لئے سچیت بھی کرتے ہیں ساودھان بھی کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کارکرم کو دیکھنے بیٹھیں تو کاپی اور پہن لے کا ضرور بیٹھا کریں جو بھی نسخے اپچار صلاحہ آپ کو دی جائے ان کو آپ لکھ ضرور لیں اور جیدی آپ کے ساتھ کسی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری رکست ہے تو سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے جڑے فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وارڈ سپ کے ذریعے سندیش بھیج سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے ویشہ پر چرچا گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شیشے کے زہر کو لے کر شیشہ ایک قسم کے ایسی دھاتو ہوتی ہے جو اکثر کئی چیزوں کو بنانے میں کارکرم بھی ہوتی ہے کام بھی آتی ہے برطن بنانے میں سکھے بنانے میں کسی انیا دھاتو میں مشرن میں کام آتا ہے بہت ساری چیزوں میں آج کے اس انک میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دھاتو یدی ایک پاودر کے طور پر ہو یا کسی بھی عوصتہ میں ہو یا تو کہیں اس سے کٹ جاتا ہے اس دھاتو سے کٹ جاتا ہے تو وہ سپٹک بن جاتا ہے یا وہ دھاتو کسی کارڑوش ہوا کے راستے یا کسی انہ دھاتو کے سارے اگر شریر میں چلی گئی تو وہ زہر کا کام کرتی ہے تو ایسے میں کیسے اس سے بچاو کیا جا سکے پریشان جب بھی ہو جاتے ہیں جب یہ اندر چیز چلی جاتی ہے نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھئے شیشہ برود بنانے میں بم بنانے میں ریفل کے راؤند بنانے میں چھاپے کھانے کے اکشر بنانے میں ہر جگہ کام آتا ہے اور جو کام کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اس کو شیشہ نہیں شکہ کہتے ہیں اب گلتی سے آپ سے اس کا پاودر یا کوئی چیز کھائی گئی تو پیٹھ میں جا کے آنتوں کو کارتا ہے پوہج میں بن جاتا ہے کہیں پہ گلتی سے کٹ لگ گیا آنگلے میں یا کہیں پہ تو ہاں پہ سیپٹی ہو جاتا ہے سیسے کے سیپٹی کو روکنے کے لیے اور سیسے کو کھائے جاہر کو نکالنے کے لیے ایسے تو ہمارے آریو بید میں ہمارے پاس سیکر و جڑی بوٹی ہیں پرانتو جتنے میں جڑی بوٹی لانے جانا اتنے میں مرتبی ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے اچھا افچار اور سستہ افچار ہے چھاسے جدی آپ کے پاس گائے ہے گائے کا دودھ مٹی کے برتن میں گرم کر کے مٹی کے برتن میں جمع رہے ہیں اس کو بلوک مکھن نکال کے لسی رہ گئی تو اس روگی کو جس کو کٹ لگ گیا یا سیسہ کھایا گیا اس کا کھانا پینہ بند کر کے پانی کی جگہ روٹی کی جگہ صرف لسی پینے کو دے لیے صبح تو آپ دن ادھا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں پرانتو شام کو سوریا آست ہونے سے دو گھنٹے پہلے بند کر دیں بس اتنا دھیان رکھنا ہے لسی اندر جا کے سیسے کو پگھلا کر کے ایک ٹٹی صاحب کے دوارہ ایسے نکالتی ہے جیسے دودھ میں سے مکھی نکالی جاتی ہے پرانتو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ آپ کو کٹ لگ گیا کہیں تو لسی پینے تو پینے ہیں پرانتو لسی میں گاڑی لسی ہونی چاہیے اور کھٹی ہونی چاہیے اس میں روئی بھگو کہ اس کٹ پہ رکھو جہاں پہ آپ کو سیسے سے کٹ آئے تو آن سے سیپٹک بھی ایسے سماپت ہوگا جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچیز کی تلی جلا کے سماپ کرتی ہے یہ کریا آپ کو پندرہ دن تک لگتار کرنی ہے اور پندرہ دن میں چاہے کتنا بھی بڑے سے بڑا سیسے کا جہر آپ کے سیر میں اس ماپت ہوگا جاتا ہے اس کے بعد اپنے کھان پان پہ دھیان دیں دن کا کھانا آپ دس پری تک کھا لیں راتری کا کھانا دن آست ہونے سے دو گھنٹے پہلے ہی کھا لیں اور کھانے میں آپ نے ایک ناج نہیں کھانا اس میں پانچ سات ناج جتنے ملانے چاہتے ہیں ملانے چاہتے ہیں ملانے پرانتو گہون نام ماتر کے لئے ملانے اس میں جاؤ چنیں سویا بینہ مونگ موٹھ باجرہ یہ چیزیں جیادہ ملانے ہیں اب اس میں چلائی اور سنگارہ آپ چاہے دس کلو ساری چیزیں پرسائیں اس میں بھی آپ نے آدھا کلو چلائی ڈالنے ہیں اور اور ایک کلو سنگارہ ڈالنے ہیں اب اس کے بیچ میں آپ نے پچاس گرام اجوین بھون کر کے سو گرام تیل بھون کر کے اور پچاس ہی گرام السی بھون کر کے ملائیں اور اس آٹے کی آپ روٹی کھاتے ہیں تازی تائی بنا کر آٹے کا بھی بھریک نہیں کرنا چھاننا نہیں ہے پہلے سب چیزوں کو لگ لگ دھوکے سکا کے پھر کٹھی کر کے یادی آپ کے گھر میں چکی ہے چھوٹی سنگل فیس کی تو اس سے کلو ڈیڑھ کلو جتنا کٹھا آپ کو چاہیے سارے کٹھانے پیسیں کیونکہ آٹہ پیسنے کے بعد ہفتے کے بعد اس کے اندر ایک قسم کا جو پاچن سکتی ہے اس کو کمجور کرنے کی سکتی ختم ہو جاتی ہے جتنا تازہ تازہ آٹہ پیس کے آپ روٹی بنا کر کھائیں گے اتنا ایلاب کرے گا اب یہ روٹی بھی آٹہ بنا کر کے سکت گوند کر کے پہلے کھولے پانی میں رکھ دیں اتنا دال سبجی جو بھی آپ نے بنانی ہیں دال شلکے والی سبجیں شلکے والی نارو شلکے والی یہ بھی آپ نے ککر میں یا امونیوں کے برتن میں نہیں بنانی یا پیتل کا برتن ہو کلائیدار یا تامبے کا برتن کلائیدار ہو مٹی کا تو سوننے پر سواغا نہیں تو سٹیل کے برتن میں بنا سکتے ہیں اور برتن بھی تانگ مو والا چاہیے کھول لے مو والا نہیں اب اس میں جو بھی سبجی بنانی اس پر ڈھکن دے کے بنانی تاکہ بھاپ تھوڑی نکلتی رہے اور جلدی پک بھی جائے اب اس میں آپ نے کارا نمک یا سندہ نمک کاری مرچے اجوائن جیرہ یہ بھون کے پیچھ کے ملانے ہیں سبجی میں یا دار میں کسی بھی چیز میں چھوک نہیں لگانا اور کھانا کھاتے سمیں دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادھرک رس ملا کے پینا اس کا نیم ہے کہ دو چار گرائی کھانا کھایا دو گھٹ پانی پیا پھر دو چار گرائی کھانا کھایا پانی پینے میں کھانا کھانے میں آپ ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جندگی میں آپ کو کوئی روگ ہو گئے نہیں پرانتو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جو آٹا آپ نے کھلے پانی میں رکھا تھا سکت رکھا تھا ملائم ہو گیا اب اس کو دوبارہ گوند کے جو روٹی آپ نے بنانی ہے گرم گرم تاجی تاجی روٹی کھانی ہے یہ روٹی ایک بار ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد چاہے آپ گرم کریں جو مرجی کریں یہ بھی آپ کو نقصان دے گی لاب نہیں دے گی کھانا یہ آپ ہمیشہ تاجہ گرم گرم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے ساتھ دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادرک کا رس ملا کے پیتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اکھیری سنسطہ کبھی کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کی روٹ دنی پڑے گی میرے نام یوگیسور سنگھ ہے راجستان سے ہوں پہلے نجلہ جگام تھا جو دوسرے ہشپٹلوں میں وہ علاج نہیں کر پا رہے تھے اور یہاں بابا جی پروگرام دے گا ٹی وی میں یہاں آیا اب ٹھیک ہے پہلے ہاتھ پیر یہ بہت درد کر دیتے چی خراب رہتا تھا سیر بھاری رہتا تھا اب اچھا ہے میں جلا بیوانی گاؤں نینان کر رہنے والا ہوں دی آچند میرا نام ہے میں آج سے سترہ سال پہلے ٹائی فائیڈ کی گڑھ بڑھ ہونے کے بعد ہرٹربل ہوا تھا اس کا علاج ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی کروایا ہے لیکن پورا آرام نہیں ملا اس کے بعد میری جوان گردوں کے اندر گڑھ بڑ ہوگی تو وہ بھی جوان پھر تھوڑی وہ دوائی لے تارا اور ڈاکٹروں سے دکھا تو اس کا اوپریشن کروانا پڑیا اوپریشن کے بعد میں بھی جوان میرا جوان دکت رہنے لگی اب جوان میں ایک مہینے سے یہاں جوان شیو سکتی پیٹ آسرم کے گرو لکشمی نائن جی میں دوائیاں لے رہا ہوں ان سے میرے کو پنتاڑی پچاس پریشنٹ پورا آرام مل رہا ہے اس کر کے میں ان کا بہت بڑا دھنیواد کرتا ہوں سوالوں کا سلسلہ شروع کریں ہمارے ساتھ درشک جھل گئے ہیں لائن پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہلو نمسکار جی کیا شب نام ہے آپ کا تینہ نام ہے میرا بینا بینا جی اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ کو بتائیے بینا بینا بڑھ رہا ہے ماس بڑھ رہا ہے جی دیکھیں میڈیکل سینس میں تو اس کا پریشن ہوگا پرانتو میرے پاس کسی بھی روک کے لئے پریشن نہیں کیا جاتا ہر ایک کو ایسے سمافت کیا جاتا ہے رو کو جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچ اس کی تلی جلا کے سمافت کرتی ہے آپ ایسا کیجئے بدھ باہر چھوڑ کر گرو باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس تین آسر میں آنا اس دن راتری دس میں تک کھا پی کے داتن کھولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوشتے رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کا نکرانہ دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آورٹاسون اے سی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکل میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوائییں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائییں ہیں یہ دوائییں اندر جا کے ایسے کام کرتی ہے جیسے جلتی اگنی میں گھی ڈال کے اگنی بڑی تیز جلتی ہے ایسے روگوں کو کارتی ہے پارچن سکتی کو بڑھاتی ہے تو آپ جدی بدھ بار چھوڑ کر گروہ بار سے لے کے ونگل بار کے بیچ میں میرے آسر میں آتے ہیں اور جس دن آنا اس دن راتری دس وے تک کھا پی کے داتن کھولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوچتے ہیں صبح ناو سے دس کے اندر اپنا نام کا انکراتے دس سے بارہ میں ناری فرکشن کروں گا ناری فرکشن میں پیر کے طلوع سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا اوٹرسان ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکین میں ہو جائے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائے جائے گے دوائیاں دی جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں دوائیاں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اب آپ کو دوائیاں کھانے کی جوڑتے نہیں پڑے گئے بلکل تو درشکو آپ بھی اس کاریکرم سے جوڑ سکتے ہیں تو بلکل بھی دیر نہ کریں یا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شاری ریکسٹ ہے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے تو سیدھے طور پر آپ اس کاریکرم سے جڑیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں ورس اپ کے ذریعے سردیش بھی بھیج سکتے ہیں ورس اپ میسیج میں لکھنا ہے اپنا نام عمر کہاں سے بات کر رہے ہیں وہ اس تھان اور پورا سوال لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کا سوال لیا جا سکے اور آپ کو مہر کا درشن پرابت ہو سکے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی اور اگلا سوال ہم ہمیں بھیجا ہے منیشا جی نے اور منیشا جی اپنے بھائی کے لئے سوال پوچھ رہی ہے کہ درگھٹنا ورش اچانک سے ان کے گلے میں لڑکا ہے اس کا عمر لکھی ہے بائیس ورش گلے میں اچانک سے ایک فندہ پڑ گیا تھا وہ کھچ گیا اور جس وجہ سے اس کے گلے میں نشان بھی ہے اور اندر تک نلی میں پرابلم ہو گئی ہے اور اس بات کو لے کر تین مہینے ہو چکے ہیں سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے کھانا کھانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو بخار تب سے اپ ڈاؤن رہتا ہے تو آخر یہ جو نلی دب گئی ہے اس نلی کے لئے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ چھوٹا سا ایک آپریشن ہوگا اور جس وجہ سے اس نلی کو بڑا کیا جائے گا سوزن ہے دیکھئے پریشن کرا کے آپ اس بات کو بھول جائیں کہ ٹھیک ہو جائے گا ایسے روگی میرے پاس مہینے میں ایک سے دو مریض تو ضرور آتے ہیں کسی کا لاج ایک مہینہ کسی کا ڈیڑھ مہینے ہوتا ہے بلکل پورا روپ سے سواجت ہے میں آپ نے ٹی وی کے مادیم سے ایسے کوئی انٹرویو کہیں کہ سنے ہوں گے جن کی کہ وہ آج بھی چلی گئی تھی آج وہ آج بھی ان کی پوری آگئی ہے جدی آپ اس کو بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں لاتی ہیں اور جس دن لانا اس دن راتری دس میں تک خلاپ لا کے داتن کھولا کھرا کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹا رہے صبح 9 سے 10 کے اندر اس کا نام کا انکرانہ 10 سے 12 میں ناری پرشن کروں گا ناری پرشن میں پہر کے تلوہ سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آوٹسون ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائے پھر اس کے بعد دوائی ہیں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس یوں کھرنے کے تیل اینکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائی ہیں اور ایک پاورڈر اور تیل دیا جائے گا اس کو تیل کو ملا کہ اس کی مل ملا کے اس کے گل کے اوپر اس کا مہндی جیسا تو لے ب کیا جائے گا اس کے بعد ڈاکٹر والی روی لگا کے کھاکی رنگ کیek سیلو ٹیپ سے پٹی کر دی جائے گی پٹی کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد اس کو کھانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں رہے گی اور جو بھی چیز دیں گے اور رام سے چلے جائے گے اور جو اس کا درد ہے وہ بھی سمافت ہو جائے گا اور ناری اس لیپ سے اپنے اکار میں جیسے پہلے تھی بیسے بیسی آ جائے گی تو یہ جو سمسیہ بنی ہے آپ کے بھائی کے ساتھ منشاہ جی بلکل بھی پریشان نہ ہو اور سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات یہ کہ بلکل بھی نراشہ نہیں لے کر آنی ہے اپنے اندر امید نہیں توڑنی ہے ہر پرکار سے اپچار سمبب ہوتا ہے بس ضرورت ہے اس اپچار کو صحیح طریقے سے اپنانے کی اس اپچار کو ایمپلیمنٹ کرنے کی اور نیم پرہیزوں کے ساتھ عوشدیوں کے سیون کرنے کی تاکہ اس جو سمسیہ اتمن ہوئی ہے چاہے وہ بے شک درگٹنا وش ہوئی ہو لیکن جو سمسیہ اب بن چکی ہے اس کو دور کرنا ہی ضروری ہے کیونکہ ابھی بچے کے آگے پورا بھوشش اس کا ہے پوری زندگی اس کی ہے اس کو بہت اچھے سے اپنی زندگی میں کئی کام کرنے ہیں اور سوست رہنا ہے تو اس کے لیے سوست وچار آشرم آنا بہت ضروری ہے دیکھ جانکاری کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ میں نمبر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے اگلے سوال کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے اس سے پہلے درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائن پر آئی ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو جی نمسکار نمسکر کیا شب نام ہے آپ کا میرے نام سبی میرے نام سبیتا ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ آجا سے اپنا سوال پوچھئے کیا سمسیا ہے آپ کی گروہ جی آپ کو سن رہے ہیں بتائیے میری سمسکر یہ ہے کہ پچھلے سن بارہ سن پہلے میری سنگر کلوزٹ ہو گیا گلے میں گھانٹ ہو گئی تھی بارہ سال پہلے ہاں بارہ سال پہلے ہوں گی تو لگوز ٹیٹمنٹ چل گیا تھا کمپیٹ ہو بھی ہو گیا تھا دو سال پر میں لگتاک دبائیاں نہیں ہائیں گی ان کے بعد ہاں کمپیٹ سب کو اچھا ہو گیا پھر بھی اندر سے بھی اٹھا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گی اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے محسوس ہوتی ہیں ان کو دیکھیں میٹھا میڈیکل سینس کا کام ہوتا ہے جہاں پہ تکلیپ آؤ سن کو سن کر دو ان کا سن ہو کہ کتنے دن تک اس کو راہ ملتا یا ان کی جمباری نہیں ہے پرامتو سوہ ستوچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ نہ تو روگی موں سے بولتا ہے کہ مجھے تکلیپ ہے نہ کاوش پتر لاتا ہے نہ کسی مسین سے ٹیکٹ کیا جاتا ہے یہاں کا نیم ہے کہ جس تن آنا اس دن بودھ بارنا اور گروہ بار سے لے کے منگل بار کے بیچ میں آنا جس تن آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتر کولا کر کے صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرانہ دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسون ایسی جی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جاتی ہے اس کے انسار دوائییں دی جاتی ہیں دوائییں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں ان دوائیوں بھی سیستہ کہ کہیں بھی کیسا بھی روگا اس کو ایسے سمافت کرتی ہیں جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو مار چیز کی تلی جلا کے سمافت کرتی ہے ناری پرکشن کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ کا ایک منہ کا لاج ہے دو کا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا دوائیاں دی جائیں گی پریج بتا جائیں گے یعنی پریج کرے گی تو جس دن آئے گی اسی دن آپ کو کم سے کم پندرہ پرسنٹ رام تو جرور ملے گا بلکل تو یہ جو پرابلم ہے یہ بلکل آپ کی ٹھیک ہوں گی لیکن اس کے لیے آپ کو سوستیچار آشرا مانا ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پر سوریش ڈونگیوار جی ہیں ناغپور مہاراشتر سے اور انہوں نے اپنا ایک سوال لکھا ہے بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرابلم ہے یہ اگر اپنے ہاتھ سے سیدھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنا گھوٹھا چھونا چاہتے ہیں تو کمر مڑتی نہیں ہے زیادہ آلتی پالتی مار کے بیٹھنا یعنی چوکڑی لگا کر یہ دی بیٹھنا چاہتے ہیں تو گھٹنے نہیں مڑتے ہیں پروپر تو حالانکہ درد ان کو کہیں نہیں ہے کیول ان کی جو پہلے جو گھٹنے یا کمر مر جاتی تھی فلیکسیبل تھی وہ اب فلیکسیبل نہیں ہے یہ سارا دوسہ آپ کے کھان پان کا جب ہم چائے کوپی آرٹیفیسل چیزیں میڈے کی چیزیں بیٹھ میں کھانا تھنڈا پانی پینہ پانکھے کون ریسی میں رہنا تو یہ بیماریاں ساری لگتی ہیں اب ٹی بی کے مادیم سے آپ کا افچار نہیں ہے جدی آپ بدھ باہر چھوڑ کر گھرو باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آتے ہیں اور جس تین آسر میں آنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتر کوولا کر کے بڑی لیچی موں میں رکھ کے چوٹتے ہیں صبح نا سے دس کے اندر اپنا نام کرن کراتے دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوہ سے سر کے باہر تک کی ایم آر آئی سیٹی سکیل ایکسرا آرٹ آسان ایسیجی سونو گرافی سب کچھ پانچ سکن میں ہو جائے اس میں جو بھی کم یہ شریر میں پائے جائیں گے دوائیاں دیے جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مارس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں شریر میں کم سے کم بیس پرسینڈ رام تو ضرور ملے گا تو یہ ساری چیزیں بلکل سمبھو ہیں ضرورت ہے سوستویچار آشنم آنے کی آنے سے پہلے کچھ جو باتیں ہیں وہ آپ کو ابھی گروہ جی نے بہت آسان طریقے سے سمجھائی ہیں درشک ہمارے یہ جو کارکرم ہم آپ کے لئے روز لے کر آتے ہیں ان کارکرموں کو آپ اپنے سرل اور سویدھا جنک سمائے پر دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوستویچار صحت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کارکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر بھی ضرور کریں فلال وقت تو ہو چلا ہے ورام دینے کا گروہ جی آپ نے بہت قیمتی اپنا مار ترشن دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد نمسکار ترشن کو آج کے اس وشش کارکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نروگی رہیں انہی شب کاملاؤں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلے انکر میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشش کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے آگیا نمسکار